دوستو میں راج بول رہا ہوں شیئر ٹرک میں آپ کا سواگت ہے آج میں تھوڑے دیمے دیمے بات کرنے والا ہوں کیونکہ میرے گلے میں ابھی بھی خراش ہے اور آرام سے بات کرنا پڑتا ہے نہیں تو خاصی آ جاتی ہے لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے ہیچائی بی اور آج کا جو تیرپی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہیچ بی فائیو ہنڈرڈ اور یہ اس وشہ میں بات کروں اس کے پہلے میں آپ کو آپ سے ایک بہتی ارجنٹ نویجن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل میں ہنڈرڈ سبسکرائبرز یا ہنڈرڈ پیٹریونز چاہیے سال کے انت تک تاکہ ہم ہیچائی بی پروگرامنگ ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں چالو رکھ سکے ہمارے پاس اتنا نہیں ہوا ہے تو اگر آپ ہمارا ویڈیو رگلرلی دیکھتے ہیں تو آپ جوائن دبا کر ہیچائی بی سپورٹر لیول میں جوائن ہو جائیے ہمارے میمبرشپ میں یوٹیوب چینل میں اور چینل کی سہائیتہ کیجئے اور کم سے کم ہر ایک ویڈیو پہ لائک ڈال دیجئے تاکہ یوٹیوب الگوریدم اس کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے اس طرح سے بھی آپ چینل کو ہیلپ کر سکتے ہو اور میمبر بننا بہت ہی ضروری ہے میں سب کو میمبر بننے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے صرف سو میمبر چاہیے ان میں سے شاید میرے پاس ابھی سترہ ہے سترہ یا سولہ ہے تو جو لوگوں میمبر بن گئے ہیں ان کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور جو ابھی تک نہیں بنے ہیں تو انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھئے تو اس کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستوں بیس نومبر ابھی جو پچھلا مہنا جو بیتا تھا اس مہینے کے نومبر بیس تاریخ کو ہکیپا جو جرمن فارماسیٹیکل کمپنی ہے اس نے ایک نیوز ریلیس دیا تھا کہ FDA نے ان کا IND اپلیکیشن کلیر کر دیا ہے HP500 کے لیے IND اپلیکیشن کا مطلب ہے انویسٹیگیشنل نیو ڈرگ تو یہ IND اپلیکیشن FDA دیکھتا ہے سرچ کرتا ہے اس کا انفرمیشن پھر جب IND کا اپروول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ تیرپی مینیفیکچر کر سکتی ہے جس جگہ کے لئے انہوں نے IND اپلائی کیا وہاں پر اور جس جگہ میں وہ کلینیکل ٹرائل کرنے والے وہاں پر وہ ڈرگ کو پہنچا سکتی ہے اور وہاں پر وہ ڈرگ پیشنٹس کو دے سکتی ہے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں تو یہ کنٹرول سسٹم ہے تو ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ IND اپلیکیشن ملا تو فیز ون شروع ہو جانا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے اس کمپنی کے لئے اور گلیارڈ نے ہوکیپا کے ساتھ 2018 میں ایک سمجھاؤتہ کیا تھا جس میں انہوں نے ہوکیپا کو کہا تھا کہ آپ HB500 بنائیے IND اپروول ہونے کے بعد ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے انہوں نے ہوکیپا کو پیسے دیا تھے اور ابھی انہوں نے کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو امند کر دیا ہے یعنی کہ جوہ ایگریمنٹ میں ایسا تھا کہ IND اپروول ہو جائے گا اس کے بعد ہوکیپا پیچھے ہٹ جائے گی اور گلیارڈ اس پروگرام کو لے کر کلینیکل ٹرائل کرے گا لیکن اب انہوں نے اگریمنٹ کو امند کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ گلیارڈ جو ہے وہ ہوکیپا کو پیسے دے گی اور ہوکیپا فرماسیٹیکلز جو ہے وہ HB500 کو فیس 1 بھی پوری طرح سے سفلتہ سے ختم کر کے پھر گلیارڈ کے پاس واپس آئے گی اور تب گلیارڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے یا پھر فیس 2 کے لئے بھی ہوکیپا ہی آگے بڑھے گی تو یہ اس طرح سے ایگریمنٹ کو امنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ جو HB500 ہے اس کا clinical trial result کافی اچھی آئی ہوئی ہے اور یہ اس کو arena viral therapeutic vaccination کہتے ہیں اس کے بارے میں باد میں آپ کو سمجھاؤں گا اسی ویڈیو پر لیکن اس vaccination کا اثر جو ہے بندروں پر بہت اچھا رہا high quality durable immune response رہا اور جو بندروں کو یعنی کہ SIV پر treat کیا تھا جو بندروں کو SIV کیا گیا تھا ان کا critical illness جو ہے کافی کم ہو گیا اور viral load بھی کافی کم ہو گیا ان بندروں کے تلنا میں جن کو دوا نہیں دی گئی تھی تو اس طرح سے انہوں نے ثابت کر دیا FDA کو کہ یہ therapy جو ہے اس میں اثر ہے اور اس کو انسانوں میں کرنے کی انسانوں میں trial کرنے کی عزت دینی چاہیے تو آپ کو HV500 کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتا رہا ہوں جتنا مجھے ڈیٹیل پتا ہے HV500 ہے ایک HIV کے لئے treatment اور اسے two vector arena viral therapeutic vaccine کہتے ہیں اور یہ two vector کیا ہے arena viral کیا ہے therapeutic vaccine کیا ہے یہ سب ہم breakdown کریں گے تو two vector کا مطلب ہے دو الگ الگ carrier یوز کریں گے اس کا مطلب ہے دو الگ الگ virus یوز کرنے والے ہیں arena viral کا مطلب ہے کہ arena virus ایک ٹائپ کا virus ہوتا ہے اس particular vaccine میں یہ دو الگ arena virus یوز کرتے ہیں پہلا arena virus کا نام ہے lymphocytic chorio meningitis virus LCMV اور دوسرا کا نام ہے pichinde virus PICV اور یہ دو ٹائپ آف virus جو ہے وہ HIV کے ایک ہی part کو carry کرتے ہیں body کے اندر لیکن ایک time LCMV کے تھو جائے گا اور دوسرے time PICV کے تھو جائے گا اور اس طرح سے وہ چاہتے کہ human immune virus کو اس particular HIV کا part against attack کرنے کو سکھانا ہے اور اس طرح سے HIV ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے arena virus انسانوں کو infect کر سکتا ہے جیسے اگر آپ کوئی گودام میں جاؤ کہیں اور وہاں پر اگر چوہے کا جو لنڈی کہتے ہے جمین میں پڑی رہتی ہے اس پہ پیر دے دیا یا اس کا یورین پہ پیر دے دیا تو وہاں سے انسان کے شریر میں arena virus آ سکتی ہے کسی کسی کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن arena virus اس لیے ہے کیونکہ Microsoft کے دیکھو تو ریت کی دانی کی طرح دکھتا ہے تو اس لیے اس لیے آرین 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 پچندے وائرس کے تھرو دیا جائے گا دوس تو دو الگ الگ وائرس ایک ہی آرین لے کے جائیں گے اور اس کے وجہ سے body جو ہے وہ train ہو جائے کہ کوئی بھی وائرس ہو لیکن اس میں وہ آرین رہے تو اس آرین کو attack کرنا ہے تو یہ alternative approach جو ہے وہ immune response کو کافی strong بناتا ہے اس کمپنی کے اس ساب سے تو یہ ہے HB 500 کا تو سنگ شیپ میں دیکھا جائے تو HB 500 ایک special HIV treatment ہے جس میں دو الگ الگ وائرس استعمال کیا جاتا ہے لیکن دونوں وائرس میں HIV وائرس کے اس پارٹ یا پورجا کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو کہ الگ الگ وائرس وہ ہی پارٹ دکھاتے ہیں human immune system اس پارٹ کو فائٹ کرنے میں کافی سکشم ہو جاتی ہے میرے حساب سے یہ HIV 500 جو ہے اس کے بارے میں مجھے اور بھی ڈیٹیلز چاہیئے لیکن میرے پاس نہیں ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں جیسے جیسے زیادہ information مل جائے گی میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گا مثال کے طور پر ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ اگر وہ صرف antigen بناتا ہے تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے antibody تو HIV mutate ہو کے ختم کر دے گی BNA بناتا ہے تو بات الگ ہے تو کون بنا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے یہ HIV کا کون سے پارٹ کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ بھی پتا نہیں شاید گی پروٹین کو ٹارگیٹ کرتا ہوگا کیا پتا تو جب تک ہمیں اور جانکاری نہیں مل جائے تب تک ہمیں یہی سمجھ نہ چاہیے کہ یہ آرٹ کا ایک حصہ بن والا ہے اور اگر ہمیں زیادہ جانکاری ملے اور ایسا لگے کہ یہ منو تیرپی بن سکتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن فیل حال تو میں ایسے ایک آرٹ کا حصہ سمجھوں گا اور جیسے جیسے مجھے زیادہ جانکاری ملے گی میں آپ کو اور جانکاری لے آؤں گا اور دوستو جوائن دبانے بھولنا نہیں اور HIV میمبر بننا ہمارے چینل میں تاکہ چینل 2024 میں HIV پروگرام جاری رکھ سکے دنیواد جائے موسیقی